اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین میں آپ کا حکیم و ڈیکٹر محمد ذرفقر علی اسکری بی ایو میس سیمڈی میری پریکٹس حدرباد نام پہلی پہ موجود ہے میرا دوا خانہ آج میرا ٹاپک جو سو مردانہ کمزوری کی کتنے خسمیں ہیں مردوں میں کمزوری جو آتی ہے وہ کتنی خسمیں ہیں اس میں تو آج پہلی خسم کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کو کہتے ہیں آٹی لیو جینک ای ڈی مطلب عزو میں جب نرمی رہتی اس کو فلیسٹ پینس کہتے ہیں اس میں عام جو جنرل اپنا جو سرکولیشن ہے جانے کے پیر سے لے کے سر کے ناکل سے لے کے بال تک جو سرکولیشن ہوتا یا سر سے لے کے پیر تک جو جنرل سرکولیشن رہتا وہ سرکولیشن دورانے کون جاری و ساری رہتا جب عزو میں تناؤ آتا تو عزو ٹھہر جاتا سخت ہو جاتا اس میں مٹائی دویس پن آ جاتا یہ کیسا ہوتا اس میں آٹھ ایمل خون آنا ہوتا ہے جب عزو تناؤ ہوتا ہے ایٹ سی سی ایٹ ایمل خون بلڈ عزو میں آنے کی وجہ سے عزو میں تناؤ ٹھہر ہو آتا ہے اگر اس میں خون نہیں آ رہا ہے اس میں خون آنے میں دشواری ہو رہی تو سمجھئے اس کو آٹیریو جینک ایڈی کہتے ہیں عزو کو خون سپلائی کرنے والی جو آٹریز ہے انٹرنل الیاک آٹری انٹرنل پوڈنٹل آٹریز جو ہے نا پینل آٹریز ہے ڈیپ آٹریز ہے یہ عزو کو دورانے خون لاتے ہیں اور عزو کو موٹا اور بڑا کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو تو پھر عزو میں تناؤ نہیں آئے گا کیونکہ عزو میں تناؤ آنے کے لیے خون آنا ضروری ہے خون میں اگر خون کے راستوں میں اگر شگر بڑھ گئی تو آٹریز کے اندر جو لیننگ ہوتی ہے نا انڈو تھیلیل جو سیلس ہوتے نا اس کے لیننگ کی خرابی کی وجہ سے وہاں پر نیٹرک ایکسائیڈ نہیں پیدا ہوتا جس کی وجہ سے وافر مقدار میں خون عزو میں داخل نہیں ہوتا سگریٹ پینے والوں کے اندر نیکوٹین ایسا کامپوننٹ ہے جس کی وجہ سے آٹریز سکڑ جاتے ہیں ان کے اندر بھی دورانے خون نہیں ہوتا عزو میں تناؤ صحیح نہیں آتا سگریٹ پینے والے زردہ کھانے والے گھٹکہ کھانے والوں کے اندر یہ پرابلم آ سکتا اسی طرح کولیسٹرال کے بڑھنے کی وجہ سے خون میں کولیسٹرال جب بھی بڑھ جاتا ہے عزو کے طرف دورانے خون لانے والی جو آٹریز ہے جو ویزل سے اس میں کولیسٹرال جم جانے کی وجہ سے عزو کی طرف دورانے خون نہیں ہوتا جس کی وجہ سے عزو میں پوری سختی و موٹائی نہیں آتی ایک اور وجہ ہے سب سے بڑی ہاتھ سے جو اپنی عزو کو رگرتا ہے یہ ہاتھ سے مٹھی سے عزو کی ساخت اللہ تعالیٰ عورت کے لیے بنایا ہے نہ کہ یہ ہاتھ کے لیے بنایا ہے جب آدمی قدرت کے خلاف فطرت کے خلاف جا کے یہ ہاتھ کے چمڑے سے یہ ہاتھ کا چمڑا ذرا غور سے دیکھئے کھانا سالن جب پک جاتا ہے تھنڈا ہونے کے بعد بھگونے میں ہاتھ ڈالو کھانا خراب ہو جاتا کھانا سالن اتر جاتا دور میں اتر جاتے ڈیکامپوزیشن شروع ہاتا اس میں ڈیکامپوزیشن شروع ہو جاتا کھانے کی یہ ہاتھ کا جو چمڑا ہے اس میں گلانے اور پکانے کی خصوصیت ہے اس لیے شاید اللہ کے رسول آپ سے فرماتے ہیں کھانے کے بعد انگلیوں کو چھاٹو ایسا مادہ ہے اس میں تو جب ایسے یہ ہاتھ سے یہ چمڑے سے جب آزو کو رگڑتے ہیں آپ تو یہاں کی حساس جل جو آزو کی رہتنا کیونکہ آٹریس وینس جو رہت سے سکڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے آٹریو جینکیڈی ڈولپ ہو جاتا آزو میں دوران خون کم ہو جانے کے ویسے مردانہ کمزوری شروع ہو جاتی ہے اس ویسے ہاتھ کے استعمال کسرس سے ہاتھ کی استعمال کی وجہ سے شگر کے بڑھ جانے کی وجہ سے کولیسٹرال کی بڑھ جانے کی وجہ سے سگریٹ زردہ گھٹکے کی وجہ سے کبھی آزو پہ مار لگ جانے کی وجہ سے ماں پہ دوران خون کا کم ہو جانے کی وجہ سے یہ چار سے پانچ وجہات ہیں جو آٹریو جینک ہیڈی پیدا کرتے ہیں اسباب ہیں اس کو پھر یونانی میں ایک ایسا درست کیا جاتا پھر بیرونی طور پہ لگانے کی دوائیں ہیں دوائیں لگاتے ہوئے یہاں کے جتنے بھی آٹریس ہیں حضو چھوٹا ہو گیا سکڑ گیا تیڑا ہو گیا حضو کی جڑ میں پتلا پنا گیا یہ پوری چیزوں کی دوائوں سے اندرونی دوائوں سے اورل میڈیسن کھانے کی دوائوں سے مخصوص یونانی دوائوں سے ایک بات تدر رکھیں مردانہ کمزوری کا مستقل یعنی کہ پرمنٹ علاج صرف یونانی میں موجود ہے اور کئی نہیں ہے وقتیہ طور پہ مردانہ طاقت بڑھانے علیہ گولیاں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے مگر مستقل علاج کے دوائیں صرف یونانی میں ملیں گے آپ کو انشاءاللہ کوئی سیڈ ایفٹ کے بغیر یونانی دوائوں سے لگانے کی دوائوں سے یہاں کے جتنے راستے مزدود ہو گئے تھے اب سیکشن آ گیا تھا راستے پورے انشاءاللہ کھل جائیں گے اور حضو کا سائز بھی بڑا ہو جائے گا اور اندرونی دوائوں سے کسی خسم کی رکاوٹ ہے تو وہ بھی کھل جائے گی حضو کا سائز موٹا بھی کیا جا سکتا دوائیں لگانے کے دوائوں سے حضو کا سائز موٹا کیا جا سکتا آٹیریو جنے کیڑی یہ پورا درست ہو جاتا آزو کے طرف دوران ہے خون اگر کسی کا کولیسٹرال کم بڑھ گیا تو اس کو کم کیا جاتا ہے انشاءاللہ جس کا کسی کا جو سو شگر بڑھ کے ہے تو شگر کم کر کے ملیے ان لوگ کی مردانہ کم دوری زردہ گھٹکا سگریٹس اگر کسی کا جو سو نکوٹن کا نکوٹن کو ایسے پرابلم آ رہا تو ان لوگوں کو عادت چھوڑا کے ان لوگوں کا کامیاب علاج کیا جاتا ہے تو مردانہ کم دوری کے بڑے بڑے جتنے بھی وجہات ہیں یہ جیسے آٹیریو جنے کی خرابی کی وجہ سے دوسرا عزو میں خون آنے کے بعد ایک باتت رکھیں عزو میں جب پورا خون آ جاتا ہے ایٹ ایمیل تو پیچھے سے ایک رکھ لاکھ کر جاتا ہے اس کو ایک ایک مزل لاکھ عزو میں خون پورا بھر جاتا جب جب تک بستر کرتا عدمی جب منی نکل جاتی تو پھر لاکھ کھل جاتا تو پھر عزو میں آیا خون پورا بدن میں آ جاتا تو پہلا شرط ہے اس میں خون آنا دوسرا شرط دوسری شرط ایک ہے خون اس میں ٹکے رہنا جب تک آپ بستر نہیں کرتے وہ باشرت نہیں کرتا آپ کا خون عزو میں ٹکے ہو رہنا نئے ٹکر آ تو اس کو وینوجینی کی ڈی بولتے اس کے بارے میں نیکس ویڈیو میں بناؤں گا عزو میں خون تو آ رہا مٹک رہا نہیں پا رہا تو اس کو وینوجینی کی ڈی یا پوزیشنیل ای ڈی بولتے اس کے بارے میں تفصیل سے پھر بتاؤں گا آج جو ہمارا ٹاپک ہے آٹیریو جینک خون کیوں نہیں آ رہا عزو میں عزو کیوں موٹا نہیں ہو رہا عزو میں کیا خرابی ہے عزو میں کیا ہے تیکچل سٹیکچر کیا ہے اس میں کارپورا کیا ورنوزا اور جو سا کارپس سپونجیوزم تین سلنڈر ہے اس میں خون بھر جاتے اس میں اس میں کسی قسم کی خرابی آ گئی یا عزو کے وزرز میں خرابی آ گئی آٹریس میں تو پھر عزو میں پورا خون نہیں آتا عزو میں ٹھہرو نہیں ہوتی ان تمام امراض کے لیے مردانہ کمزوری سرعت انزال اور منی کا پتلہ ہو جانا جراسم کی کمی منی کی مقدار میں کمی اور جلدی یعنی بستر میں جلدی خارج فارغ ہو جانا اور عزو میں پورا تناؤ نہ آنا الحمدللہ اور پروسٹیٹ کا جو سو بڑھ جانا اور اسی طرح پیشاب کی راستے کی تھیلی جو ہے اور پیشاب کا راستہ جو ہے نا اس یوریترا وہ کہیں دب جانا اور پیشاب کی تھیلی بلاڈر جس کو کہتے ہیں اس میں سوجن انفیکشن سسٹیٹس آ جانا الحمدللہ اور بے اولادی کا الحمدللہ یونانی میں کامیہ بلا جائے اسی طرح امراض خبیصہ گندی عورتوں کے پاس جانے سے جو سیکجوال ڈسیز ہے سیکجوال ٹرانس میٹڈ ڈسیز ان لوگوں کا لگ جانا ان تمام امراض کے لیے ہمارے یہاں یونانی علاج کامیہ بلا جائے آپ کو انشاءاللہ دستیاب ہوگا اور کوئی سیڈ ایفٹ کے بغیر مردانہ کمزوری کا پر منٹ سلوشن انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہاں پر سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہم سے یعنی کے بیرونی ممالک میں جو لوگ رہتے آن لائن کنسلٹیشن لے سکتے اگر یہاں پہ انڈیا میں لوکل اگر آپ جو سو انڈیا میں ہیں ادھر سٹیٹ میں آپ لوگ جو سو مہاں سے کنسلٹیشن لے سکتے آزو بازو اسلام اگر تلنگان آندرہ میں آ تو بالمشافہ مجھ سے مل کے عرب پدا کر کے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں جب تک مجھے عجاز دیجئے آپ کا حکیم و ڈاکٹر محمد حضور فقر علیہ السلام علیکم اللہ و برکاتہ